بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ کا مطالعہ کرتے جا رہے تھے کہ جس میں ہم نے ڈیٹیل سے پولٹیکل سائنسز سے متعلق جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کی بات کی تھی پھر ہم نے دعوت دعوت دین کا طریقہ کار ہے وہ ہم نے بات کی تھی اور آج ہم پینل لاؤ کے بارے میں دین کے کیا حکمات ہیں اس کی ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اچھا یہ میں آپ سے ایک عرض کر دوں کچھ بھائیوں کا ذہن میں یہ سوال تھا تو انہوں نے یہ کیا کہ بھی علم الفقہ تو قانون ہی کی بات ہے تو اس میں پھر یہ دعوت اور عبادت اور اس طرح کے یہ پھر قانون کیوں ہیں بھی اس کے تو اس کا میں جواب پہلے عرض کر دیتا ہوں آپ سے کہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ علم الفقہ کا سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے آپ سے جو سوالات صحابہ اکرام پوچھتے تھے آپ جواب دیتے تھے تو question answer سے شروع ہوا تھا پھر وہ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی مدینہ منورہ میں پھر آگے پہل گئی پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہوں کو حکومت تھی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس وقت تک علم الفقہ کی حیثیت یہ ہوتی تھی کہ جو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا تو وہ صحابہ اکرام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس زندگی میں تھے تو آپ سے پوچھ لیتے تھے وہ اس پر عمل کر لیتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی دیکھ لیتے تو آپ بتا دیتے تھے تو اس وقت تک ایسا ہی تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہوں کا یہ تھا ہاں یہ تھا کہ اگر حکومت کے کسی معاملے میں کچھ ہے تو پھر وہ مل جول کے پوری ڈسکشن کر کے اور پھر ڈسین لے دیتے تھے اور چلتا رہتا تھا سلسلہ لیکن پھر کافی عرصے کے بعد یعنی اراؤنڈ ون سیونٹی ہجری میں جا کے یہ سلسلہ ہوا کہ خود گورنمنٹ نے اسپیشلی ایک بڑے فقی سکولر ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ان کو ایک رسپانسیبیلیٹی دی کہ جناب آپ چیف جسٹس کی ذمہ داری آپ ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر یہ کریں کہ حکومت کے پورے قوانین کو بھی اب پورا بنا دیں اس کو امپلیمنٹ بھی کروا دیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے یہ بھی کریں کہ گورنمنٹ کے جو پولیسیزن پروسیجرزیں وہ بھی بنائیں تو ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وہ پہلے سکولر تھے جنہوں نے بقاعدہ حکومتی طور پر اس کو علم الفقہ کو ایسے کر لیا اچھا جب ڈیویلپ ہوا تو تب بھی یہ ہوا کہ اب ہوتا یہی تھا کہ جو بھی علم الفقہ کے جو سکولرز تھے وہی گورنمنٹ کی جاب میں اسپیشلی عدالت میں یا پھر مختلف اور دپارٹمنٹس میں جب وہ ہوتے تھے تو وہ اسی پولیسیز ان پروسیجرز کو وہ چلاتے چلے آتے تھے اور یہ سلسلہ ایٹین تھرٹی فائز سی ای تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اس کے بعد پھر ہوا کہ حکومت انگریزوں کی بنی تھی تو انہوں نے انہوں نے بھی جب تک اس سے پہلے جتنے ایریے میں تھی انہوں نے فقہائی کو عدالت اور اس طرح کے معاملات انہی پہ ہی کیے تھے لیکن پھر اس کو روک دیا تھا ختم کر دیا تو پھر سکولرز نے یہی سوچا کہ یار وہی علم الفقہ کو ہم ایسے کر لیں کہ چلے ہم اپنے انسٹیوٹ بنا دیں اور اس کے پھر مدارس بنیں اور وہ چلتا رہا سلسلہ اور وہ جاری رہا سلسلہ وہ ابھی تک ایسے ہی ہے تو ابھی بھی جو بھی قانونی معاملات ہے وہ اس کے لیے مقاعدہ طور پر گورنمنٹ ہی کا جو قانون ڈپارٹمنٹ ہے تو وہی اسے چلاتا ہے اس کی پارلیمنٹ سے رسین لی جاتی ہے وہ چلتا ہے لیکن فقہہ کا یہ ہوتا ہے کہ ان سے جو جو بھی question answers ہوئے انہوں نے جو جو research کرتے ہیں اپنی books لکھتے ہیں تو وہ جو سلسلہ ہے تو اس کو بھی پھر پارلیمنٹ میں وہ لائے جاتا ہے یا عدالت میں لائے جاتا ہے اور اس سلسلے کو چلنا چاہتا ہے تو اس لیے ایسا ہے سلسلہ تو لیکن میں علم الفقہ کو original جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی format میں لے کر discussion کر رہا ہوں کہ جو جو questions آتے ہیں تو answers کی بات آتی ہے تو اب ہم سزاؤں کی discussion کرنے لگیں اور یہ تو خاصوصی قانونی بات ہے ورنہ اس سے پہلے ہم نے social sciences میں political sciences میں بہت سارا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن اس کا question answers کی شکل میں بلائے ہوں تجواب یہ تھا حاضر ہوتا ہوں اب آپ کے لئے brainstorming کے لئے کچھ questions آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں قرآن اور سنت میں جرائم کی سزا کیا ہے اس کا مطلب ہے پہلے تو قرآن پڑھ لیں کہ اس میں دین کے ہیں کیا یعنی کیا جرم ہے جس پہ سزا ہے ایک تو confirm ہے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ کے ساتھ کوئی جرم کریں اللہ تعالی آخرت میں اس کا result دے گا وہ تو ہوگا لیکن اس دنیا میں کون سے جرم ہے جس کو اس دنیا میں سزا دی جاتی ہے پھر یہ بھی ہم study کریں گے بتائیے کہ جناب دور جدید میں یورپ اور امریکہ میں جرائم کی سزا کے قوانین وہاں کیا اور یورپ اور امریکہ کے مسلم ممالک میں کیا اثرات ہوئے آج کل کے زمانے میں اچھا اس میں ظاہر ہے کہ ہم سارے قانون کی study تو نہیں کر سکتے لیکن اس کا یہ بتائیے کہ اس پہ آج کل ایک philosophical discussion چل رہی ہے جس میں قرآن مجید اور سنت میں جرائم کی صدا پہ اعتراضات ہو رہے ہیں تو اس کی discussion ہم ابھی کرتے ہیں آپ کے ذہن میں ابھی تک آپ نے جو کچھ سنا پڑا ہے تو اس پہ آپ کے ذہن میں پورا ایک فریش آپ کے ذہن میں آجائے تا کہ discussion چلے پھر فقہہ نے جرائم پر صدا کا قانون کیا بنایا اس کی بھی ہم ذرا سوچئے اپنے فقہہ نے یعنی اس میں ایک تو قرآن اور سنت میں حکم ہے اور ایک فقہہ نے بھی ظاہر ہے کہ جب وہ گورنمنٹ کی ایک position جب انہیں ملی تھی تو انہوں نے بہت سارے اور جرائم کی صدا بھی کی ہوئی تھی تو اس کی بھی ہم study کریں پھر پانچمیں question سے ہی ہم بات شروع پہلے کر لیتے لیکن ایک بار یاد کر لیجئے کہ علم الفقہ میں اجتہاد ہوتا ہے جس سے آپ غور فکر کرتے ہیں پوری ریسرچ کرتے ہیں اور اس کا اصل طریقہ یہ کہ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ دین کا ایشو ہے یا کوئی محض کوئی دنیاوی معاملہ یہ کوئی پھر اپنے مفاد اپنے بینیفیٹ اپنے تاثب اپنے فرقے کو چھوڑ کر کھلے ذہن سے سوچنا شروع کیجئے پہلے قرآن کی سٹڈی کریں سنت نبوی کی سٹڈی کریں اس میں کوئی اگر حکم مل گیا تو بس دین کا حکم اور اگر اس کے ساتھ پھر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث کی اس میں دیکھیں پہلے تو یہ دیکھنے کہ حدیث آثنٹک ہے تو اس کی سٹڈی کریں اگر تو جواب مل گیا تو دین کا معاملہ اگر وہ نہیں آپ کوئی سکولرز نے اس میں کوئی کام کیا تو انہوں نے کس بیس سب اتفاق ہو جائے تب تو ٹھیک ہے اور اگر اتفاق نہ ہوا اختلاف اس کولرز میں تو ان کی دلیل کو دیکھئے ریزنز کو دیکھئے اور ریزنز کی بیسس پہ پھر آپ ڈیسین لیں کہ جناب اس میں یہ بات درست ہے تو یہ ہے علم الفق آج کل کے زمانے میں ایسے ہی چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور پھر جب فقہہ کو حکومتیں بھی ملیں تب بھی ایسے ہی چلتا رہا ہے اختلاف وہاں پہ بھی رہا ہے اور چلتا رہا ہے صلی اللہ عنہ فائیہ جناب وہی پہلے قویسن پہ ہم آتے ہیں کہ جرم کی سزا کیا حکومت ہی دے سکتی ہے یا عام آدمی اس میں تمام فقہہ کا اتفاق ہے کہ جرم کی سزا صرف حکومت ہی دے سکتی ہے عام آدمی یا کوئی ایک گروپ بنا کے سزا نہیں دے سکتا اس میں لازمی طور پر جرم کی حکومتی عدالت میں جائے اس کی وجہ کیا ہے کہ عدالت کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں ملزم جس پہ یہ چل رہا ہے مقدمہ تو وہ ان سے بھی سنتے ہیں ان کے بھی دلیر ان کا جو سینیریو پورا وہ بھی کرتے ہیں اور پھر جو لوگ دعویٰ دے رہے ہیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ جرم ہوا ہے یہ فلان یہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں پوری ریسرچ لے کے پھر جاجس میں فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ ہے موضوع اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث میں بہت کلیر یہی حکم ہے جیسے ابو حریرہ رضی اللہ طرح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ صرف حکمران ہی دھال ہے اس کے پیچھے رہ کر ہی جنگ کی جاتی ہے اور اسی کے ذریعے دفاع یعنی سیکیورٹی کی جاتی ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور عدل کا حکم دے گا تو اسے اس کا عجر ملے گا اور اگر رسول اللہ صلی اللہ واضح کر دیا کہ بھی دیکھیں حکومت کا جو معاملہ ہے یہ حکمران کی ڈھال سے ہی جنگ ہوتی ہے اسی سے ہی صدا ہے سب معاملہ انہی سے چلتے ہیں اگر انہوں نے عدل سے کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں عجر دے گا اور اگر انہوں نے اسے ہٹ کے مثلا جج نے کوئی غلط حرکت کر دی کچھ غلط فیصلے کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کو اسی زندگی میں صدا مل جائے اللہ تعالیٰ کبھی دے دیتا ہے لیکن اصل اصول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں صدا دینی ہے لیکن کبھی کبھی کسی موقع پہ اس زندگی میں بھی ہو جاتا ہے اسی طرح دیکھئے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی اپنے حکمران میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو اس پر صبر کرے کیونکہ لوگوں میں سے کوئی شخص بھی اگر حکومت کے آثورٹی سے بالشت بھر بھی نکل گیا تو اس کی موت جاہلیت کسی موت ہو گئی یعنی جاہلیت کی موت کیا تھی کہ جاہلیت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے مختلف قبیلے ہوتے تھے اور وہ قبیلوں کی آپس میں جنگیں ہوتی تھی اور اپنے ان کے جو بھی اپنے قبیلے کے سردار نے جو حکم کا چاہے وہ حق ہے کوئی سچ ہے اسی کے مطابق عمل کرتے تھے اگر جرم کی بات تھی تو وہ جرم بھی کر لیتے تھے ویسے تو یہ جاہلیت تھی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیر لی بتایا کہ اب آپ کو حکومت مل گئی ہے عرب میں تو اب حکومت کی بات آپ کو پسند نہیں بھی آئی تو صبر کریں آپ کو اس کا عجر ملے گا حکمران کو اس کی مصیبت پڑ جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے دے گا بات ختم اور اگر آپ اس سے نکل گئے تو پھر تو آپ جاہلیت کی موت ہی کریں گے اور پریکٹیکلی ہسٹوریکلی آپ دیکھئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حکومت چلی تھی اور صحیح چلتا رہا سلسلہ لیکن پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے بغاوتیں شروع کی اسی کا پھر ریزلٹ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اسی بغاوت کے ہاتھوں ہی وہ شہید ہوئے حضرت عثمان علی حسن حسین رضی اللہ عنہ انہی کا یہ ہوا اور پھر اس کے بعد اگلی نسل میں پھر یہ بھی ہوا ریزلٹ کہ عبداللہ بن زبیر دیلا نمابی اسی لئے یعنی ہوا کیا کہ یہ بغاوت جیسی حالت ہوئی تھی اور بغاوت کے ہاتھوں ہی یہ سب مخلص صحابہ کرام جو اسی بغاوت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہی یہاں بھاگ ہوا ہے تو یہ ریزلٹ پھر یہ ہوا تھا اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ آپ کہہ لیں کہ یہ پچھلے کوئی پچاس ساٹھ سال تک ایس یہ سینیریو چلتا رہا تھا اچھا اب مزید یہ دیکھئے یہ دلیل پھر سارے فقہ اس پہ اتفاق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ حکومت ہی سزا دے سکتی عام آدمی نہیں دے سکتے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے ذریعے دی جاتی ہے اس سے پہلے مکتی زندگی میں کچھ نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت نہیں تھی اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ ظلم بھی ہوا تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے تو اس میں ان کے لئے صحابہ اکرام کو یہ حکم تھا کہ آپ صبر کریں اور پھر یہ بھی انہیں کچھ عرصے بعد یہ بھی کیا کہ آپ ہجرت کر لیں یہاں سے مکہ سے چلے جائیں تاکہ آپ پہ ظلم نہ ہو یعنی اس پورے عرصے میں کسی صحابی نے کچھ بھی کوئی جنگ کچھ صدا کچھ بھی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے یہ اور خود رسول اللہ پہ بھی ٹارچر کرتے رہے سائکولوجیکل ٹارچر کرتے رہے تو لیکن آپ پہ بھی صبر کا حکم ہی تھا اور آپ کرتے رہے اور پھر مدینہ چلے گئے تو پھر حکومت ماملی اور تب جا کے وہ پوری صدا کا معاملہ ہوا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحابہ کرام شہید بھی ہوئے تھے مکم کرمہ میں ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی اور اس کو وہی صبر کی عجر اللہ قرآن مجید میں بتاتا رہا تئیس زندگی میں اس وقتی طور پر یہی ہوا کہ وہ شہید ہوئے تھے اور لیکن سزا کو کچھ ایکشن کی اجازت نہیں تھی پھر مزید یہ کہتے ہیں کہ اگر عام انسان یا گروپ مل کے حدود کرے گا یعنی ایک گروپ دوسرے گروپ کو قتل کریں گے اس کے لئے آپ ہسٹوریکل بھی دیکھیں بلکہ اتنی لمبی ہسٹری تک پہنچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمارے زمانے میں سینیریو آپ دیکھ سکتے کہ جیسے مثال کے طور پر رشیہ نے جب افغانستان پہ قبضہ کر لیا تھا تو اس وقت ہوا یہ کہ جہاد پہ کہنے کے لئے لوگ کرے ہوئے لیکن اگر تو وہی کٹھے مل کے کر رہے ہوتے جہاد تب تو کچھ مسئلہ نہ ہوتا لیکن ہوا کیا کہ وہ الگ گروپ بنے ہوئے تھے اور الگ فرقوں کے گروپ بنے پہلے رشیہ کے ساتھ جنگ تھی تب تک تو اتنا کچھ نہیں ہوا رشیہ سے جنگ کرتے رہے لیکن رشیہ والے جب چھوڑ کے چلے گئے تو پھر یہی جو گروپ بنے ہوئے تھے وہ ہی وہاں سے اس سمعانے سے لے کے آج تک ایک دوسرے کو قتل کر رہے اور اب یہ سینیریو پھر پاکستان میں بھی اس سے آگے سینیریو پھر آگے عراق کے اندر سیریہ کے اندر وہ ہی ہے اور پرانی ہسٹری میں دیکھنے تب بھی ایسے ہی ہے اچھا یہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں بلکہ غیر مسلم ممالک کے اندر بھی یہی ہوا ہے کہ جب یہ خود ایکشن لے کے گروپ کے ذریعے کیا گیا تو اور غیر مسلم ممالک میں بھی یہی فساد آپ کو نظر آئے گا افریقہ میں آپ بڑی اگزیمپل نظر آئیں گی اور اس سے پہلے آپ چائنا کی ہسٹری کو پڑھیں اس میں بھی یہی نظر آئے گا اور امریکہ کی ہسٹری میں بھی ایسے ہی ہے تو وہی آپ کو سینیریو نظر آئے گا تو اس لیے جو سزا کا ایکشن اس لیے سارے فقہ کا اس میں اتفاق ہے کہ بھی حکومت ہی یہ سزا دے گی اگر حکومت عمل نہیں کر رہی تو اس کی تلقین کریں حکومت کو دیں قانونی طور پر احتجاج آپ کریں وہ وہ کریں اور اگر ایک انسان پہ عمل ہو وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے بچانے کے لیے ضرور وہ کر سکتا لڑائی تو وہ ٹھیک ہے اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ڈاکو آجائے تو آپ جو بھی کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی ایشو نہیں لیکن وہ صدا کا نہیں یہ صدا کا معاملہ تو تب ہوتا ہے کہ جب عدالت میں جاتا ہے تو اب الزام جس نے کیا ہے تو اس کی بھی سنتے جو ملزم ہے اس کی بھی پوری بات سنتے پورے سینیریو پورے ایویڈنس ثبوت کے ساتھ لے کے تب جا کے عدالت فیصلہ کرتی ہے تو یہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں جن سزاؤں پہ اللہ نے عدالت کو حکم دیا ہے سورة البقرہ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ قتل اور قصاص کی سزا اس کے بارے میں حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جو اللذین آمنوا کتب عليكم القصاص فی القطل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنث بالأنث فمن قفی له من اخیه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمت فمن اعتدى بعد ذالك فله عذاب علیم ولكم فی القصاص حیات حیات یا اول الالباب لعل لکم تتقور اہل ایمان آپ میں سے جو لوگ قتل کر دیا جائیں تو ان کے عدالت کے مقدموں میں قصاص آپ پر فرض کیا گیا یعنی عام آدمی پہ یہ فرض نہیں پوری عدالت پہ یا گمت یہ فرض ہے اس میں تو فرمایا کہ اس طرح کہ قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد قاتل جو ہے غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام قتل کوئی اسی کو سزا دی جائے گی عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت ہوگی کہ جو جو قاتل ہو پھر یعنی ان پہ سزا ہوگی پھر فرمایا کہ جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ ریائت کی گئی کی جائے تو اس کو آپ قبول کر سکتے ہیں لیکن یہ قبول کر لی جائے تو حکومتی قانون کے مطابق اس کی پیروی کی جائے اور جو کچھ بھی خون بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک قسم کی رائت ہے آپ پر اس کی انہائت ہے پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے گا اس کے لیے قیامت میں دردنک صدا ہے اور آپ کے اقساس میں زندگی اہل اقل تاکہ آپ حدود الہی کی پبندی کرتے رہے تصل حکم یہ ہے یعنی جس شخص نے چاہے وہ ازاد ہو غلام ہو خاتون ہو جس نے بھی قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپشن اس میں کر دی کہ جو مقتول اب وہ مقتول کہ جو بھی ان کی فیملی ہے تو وہ اگر یہ رعایت کر دے تو پھر ٹھیک ہے کہ پھر اس کے لیے قصاص کے اس میں یہ اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جنب حکومت کی قانون کے مطابق پھر وہ اس کی رقم وہ پھر قاتل جو ہے وہ ادا کرے گا ادا کرے گا اور پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو یہ اور فرما دیا گیا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی یہ آپ کی یعنی انسان کی زندگی کے لیے یہ قصاص کا قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دی اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا سورة البقرہ ہی میں سٹارٹ میں کہ جب انسانیت شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہی بتایا کہ بھی میں کی ایڈیسین کرنے لگاؤں کہ زمین میں ایک ایسی مخلوق کہ جس میں نیکی اور برائی کی آثورٹی ہوگی تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ یا اللہ یہ آپ کر رہے ہیں تو پھر تو ہر طرف خون ہی ایک دوسرے کو ماریں گے اور یہ چلے گا سلسلہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی آپ کو معلوم نہیں اس کی مجھے پتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی پوری نام جو ہے ان کو بتایا پورا سینیریو بتایا فرشتوں کو تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں اب ہمیں تو نہیں پتا تھا ہم تو اس اندازے سے ہم نے سوچا تھا لیکن بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں نیکی اور برائی دونوں کی آپشن دے دی ہے کہ امتحان کے طور پر اس لیے اس زندگی میں یہ آ جاتا ہے اور اس میں پھر تب ہی جا کے انسان جرم کر لیتا ہے قتل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسی زندگی میں حکومت کو دے دی اجازت کہ ہاں جی تم اس کو قتل کرو تو جناب یہ ہے یہ تو قتل کا جو معاملہ ہے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے پھر صورت المائدہ میں بہت ڈیٹیل سے اس میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك قتبنا على بني اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبجنات ثم ان قسیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمصرفون انسان کی یہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی تو اس نے بنی اسرائیل پر دی اپنا یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا یا زمین میں کوئی فساد ورپا کیا کہ اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا جبکہ جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسان کو زندگی کی کوشش کر دی پھر یہ ہی نہیں اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پہ تمام حجت کے لیے ہمارے رسول ان کے پاس نہایت واضح پروف لے کر آئے لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے ہیں جو زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں اچھا اب یہ دیکھیں یہ طورات کو آپ پڑھ لیجئے یہ بائبل کی جو پانچویں بکہ ہے استثنہ اس کا نام ہے پانچویں بکہ اس میں یہی حکم آپ کو نظر آئے گا جو قرآن مجید کی سائط میں یہ آیا ہوئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی تو پھر وہاں پہ طورات میں طورات کا جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان میں ہے اور اس کا مطلب طورات کا مطلب بھی قانون ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پورے قوانین آپ اس کی پسٹڈی کر لیں پانچویں بک استثنہ کی اور اس کو میچ کر لیں قرآن پاک سے ایک ہی حکم آپ کو نظر آئے گے تو یہ دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے اچھا پھر مزید آگے دیکھئے اب اللہ تعالیٰ نے دہشتگردی فساد اور ڈکیتی کے بارے میں کیا حکم دیا ہے انما جزاؤ الذین يحاربون اللہ ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقطل او یصلب او تقطع ابدیهم وارجلهم من خلاف او ینفو من الارض ذلك لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخرہ تیعذاب عظیم انہیں بتا دیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑیں گے اور اس طرح زمین میں فساد تعدہ کرنے کی کوشش کریں گے ان کی سزا پھر ان کے جرم کی نوعیت اور صورتحال کو دیکھ کر ان میں سے کوئی بھی ایک سزا یہ ہے تو یہ چار سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں اس میں سے جو آپشن وہ پھر حضالت کو دے دی کہ عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے اس کے ایک اگزیمپل سنگسار کرنا ہے یعنی عبرتناک طریقے سے قتل کرنا یا سولی پر چڑھائے جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کار دیا جائے یا پھر انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے اس کے وہ اگزیمپل آج کل جیل میں پھنکتے ہیں یہ ان کے لئے دنیا میں رسوائیہ اور آخرت میں ان کے لئے ایک بڑا ذاپ ہے موجود پیرا رسول مگر ان کو کے لئے نہیں جو آپ کے قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں چنانچہ ان پر زیادتی نہ کیجئے گا اور اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یعنی یہ وہ ان مجرموں کا تھا کہ جو دہشتگردی کر رہے تھے اور مدینہ منورہ پہ حملے کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ پکڑے جائے اس سے پہلے ہی وہ سرنڈر کر دیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازہ دیں کہ اب یہ والی صدا آپ نہ دیجئے گا انہیں وہ ٹھیک ہے کہ اگر انسان کا قتل کیا ہے تو اس لحاظ سے اس کی تو پھر صدا ہوگی اس کو وہ تو ملے گی لیکن چلیں یہ دہشتگردی جو وہ کر رہے تھے فساد کا تو اس کے لئے آپ معاف کیجئے گا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب مکہ مکرمہ فتح کی تو اس وقت سب ڈر رہے تھے کہ یار یہ اب ہمیں قتل کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو لے کے ایک پورا حرم شریف سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ابھی میں آپ کا بھائی ہوں اور میں وہی بات کہوں گا کہ جو یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ اب آپ پہ اب کچھ نہیں پوچھا جائے گا معاملہ تو یہ آپ نے کہا تو وہ سارے کے سارے بالکل آنسو کے ساتھ رونے لگے اور سارے ایمان لے آئے تھے تو یہ ان کے لئے لیکن اب یہ آج کل کے زمانے میں وہی چار آپشن یہ عدالت کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ایک تو یہ کہ عبرتنک طریقے سے قتل کرنا سولی پر چڑھائے جائیں یعنی یہ سولی کیسے کرتے تھے اس زمانے میں کہ یہ جیسے دراخت یا کسی بھی ایک ام طور پر دراخت میں یا کسی اور ڈنڈے میں اس کو بالکل باندھ کے اس میں کر دیتے تھے اور اس میں پھر کیل اس پہ لگا دیتے تھے اور اس میں موت آتی تھی بندے کو لیکن بڑی دیر میں آتی تھی تو وہ تکلیف رہتی تھی اس کی بھی دے دی اور پھر تیسری یہ کہ ہاتفوں مختلف جگہوں سے کارڈ دیں یا کہ یہ بھی آپشن ہے اور چاہتی یہ تھی کہ علاقہ بدر کر دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیل اس وقت تو نہیں ہوتی تھی تو اس کی سزا یہ یہ کہ علاقہ بدر کر دیں تو اس میں پورے عرب میں یہ سینیریو تھا کہ جو آدمی بھی اگر اپنے قبیلے سے نکل جاتا تو پھر کوئی اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا یعنی پھر یا تو جنگل میں پھرتا رہے اگر وہ دوسرے قبیلوں کی جگہ میں پہنچ گئے تو وہ پگڑ کے مار دیتے تھے اس کو تو یہ اس لیے اس میں آپشن ہے تاج کل کے زمانے میں پھر کوئی جیل جیسی شکل بن جاتی ہے یعنی یہ بندے کی جرم کو دیکھیں کہ جرم کیسا تھا اس لحاظ سے پھر یہ چاروں آپشنز دیں کہ یہ کیا جائے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جیسے کیس ہوئے تھے سنکسار کے سنکسار کا یہ تھا کہ بندے کو عبرتناک طریقے سے ایسے قتل کرنا کہ اس پہ پتھر مارے جائیں اور پتھروں سے وہ مر جاتے تھے تو یہ ان کیسز میں ہوا ہے کہ جنہوں نے ریپ کیا قواتین کو تو ان کو پھر ایسا کیا گیا تو یہ اس طرح کے اس صدا کو امپلیمنٹ کیا اچھا پھر مزید حکم یہ ہوا یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وابتغوا الیہر وسیلتا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون انہ الذین کفروا لو انہ لہوں ما فی الارد جمیعا ومثلہ معاہو لیفتدو بھی من عذاب یوم القیامت ما تقبلا منہ ولہم عذاب علیم یریدونا این یخرجو من الناری وماہ مخارجینا منہ ولہم عذاب مقیم یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اہل ایمان آپ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے گا اس کا راستہ اخلاق کیات اور شریعت کے ذریعے دھون لیجئے اور اس کے لیے اس کی راہ میں برابر جد و جہد کرتے جائے تاکہ آپ فلا پائیں رہے وہ لوگ جو رسول کی طرف سے تمام حجت کے باوجود اس کے منکر ہیں تو انہیں اگر زمین کی ساری دولت حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ اتنی اور بھی مل جائے اس لیے کہ اسے فدیہ میں دے کر وہ اپنے آپ کو روز قیامت کے عذاب سے چھڑا لیں تو ان سے وہ قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں دردناک صدا مل کر رہے گی وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر اس سے کبھی نکل نہ سکیں گے ان کے لیے وہاں ہمیشہ کے لیے عذاب ہے تو یہ اہل ایمان کو بتا دیا کہ ابھی آپ نے اب تک جو کر لیا توبہ کر لیں اور معاملے کو ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو اور نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی آخرت میں تو ایسی صدا ہوگی کہ اگر آدمی کو پوری زمین کی دولت بھی مل جائے تب بھی وہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا کہ صدا پھر تو کنفرم ملنے ملنے تو اس لئے تیار ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ بتا دی ایک یہ وہ جرم تھا جیسے ہم نے قتل اور پھر دہشت گردی اور فساد کی ہوئی اب آئے یہ دوسرے جرم پہ چوری فراڈ کرپشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا حکم ہے یہ بھی صورت المائدہ میں ہی ہے عزیز حکیم یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اسے مسبوطی سے پکڑ لیجی اور چور مرد و یا عورت ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان کے حالات کی بنیاد پر کسی وجہ سے انہیں مجبوری نہ ہو تو ان کی انتائی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیجئے ان کے عمل کی پاداش میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر اور یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے وہ بڑی حکمت والا ہے پھر جس نے اپنے اس علم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس پر انہائت کی نظر کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے کیا آپ نہیں جانتے کہ زمین اور آسمانوں کی حکومت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے گا اپنے قانون اور حکمت کے مطابق بخش دے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے تو یہ چوری کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حکم ہے کہ بھی اس پر ہاتھ کار دیے جائے اور یہ بھی بتا دیا کہ بھی اگر طوبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور نہیں اگر اس کی نیت طریق نہیں ہے تو پھر آخرت میں پھر اس کی صدا وہ تیار ہے تو یہ اس میں ہے چاہے وہ جو فراوڈ اور کرپشن میں نے اس میں کیا تو یہ چوری کی شکلیں یعنی فراوڈ کیا ہوتا ہے کہ جس میں اگلے کے ساتھ دھوکہ کر کے اور اس کے لئے آپ جو پیسے لیتے ہیں چاہے آپ گورنمنٹ کے فنڈ سے لے لے ہوں چاہے آپ کسی آدمی سے کر رہے ہوں تو یہ بھی تو چوری ہی ہے اور کیا ہے کرپشن وہ بھی تو یہی ہے یعنی اس میں بھی آپ مختلف بہانوں کے ذریعے اپنے آپ کو بچانے کے لئے یہ پوری مختلف طریقے آپ اجات کرتے ہیں ایکشلی یہ سب چوری ہی ہے تو سزا یہ ہے اس کے لئے اس کے بعد پہ سورت النور میں بدکاری سے متعلق سزا وہاں پہ ارشاد ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتن انزلناها وفردناها وانزلنا فیها آیاتن بینات لعلکم تذکروا الزانیتو بالزانی فجلدو کل واحد منہما میتا جلدتن ولا تأخذکم بهما زعفتن فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر والیشہدو عذابهما طائفتن من المؤمنین الزانی لا ينکحو اللہ زانیتاً او مشرکتاً والزانیتو لا تنکحوها اللہ زان او مشرک وحر ریما ذالک علی المؤمنین اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یہ ایک عظیم صورت ہے جس کی حملے اتار دی ہے اور اس کے احکام آپ پر فرض لازم کیے گئے ہیں اور اس میں نہایت واضح وارننگز بھی اتاری دیئیں تاکہ آپ یاد رکھیں پھر اس کے بعد بدکاری کے بارے میں فرمی بدکاری عورت ہو یا بدکار مرد ہو اور یہ اصول وہی ہے کہ اگر جرم عدالت میں ثابت ہو جائے تو پھر حکومتی جلاد جو ہوگا جو بھی ایگزیکیوٹر ہوگا اس میں ہر ایک کو سو کڑے ماریں گے اور اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں اس کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ آپ کے ذہن میں نہ آئے اگر آپ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہیں اور ان کی سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ بھی وہاں موجود ہونا چاہیے اس سزا کے بعد یہ بدکار مرد یا کسی بدکار عورت یا کسی مشرقہ اسے نکاح کر سکے گا اور اس بدکار عورت کو بھی کوئی بدکار مرد یا کسی مشرق ہی اپنے نکاح میں لاسکے گا اہل ایمان پر اسے حرام کر دیا گیا یعنی یہ بدکاری بدکاری کیا ہے یعنی یہ سیکس کر کے اور اگلے کسی بیوی نہیں بلکہ جو عام کوئی مرد ہے یا عورت ہے تو انہوں نے آپس میں جو تعلق کیا ہے یا اس کو وہی ہے آپ آج کل کے دمانے میں لے لیں مرد نے مر سے ہی کر لیا یا عورت نے عورت سے کر لیا تو پھر وہ اگر یہ جرم آ جائے انفرمیشن آ جائے حکومت میں عدالت میں تو پھر اس کی صدا یہ رکھی ہے سو کھوڑے دونوں کو اور پھر یہ اس میں دوسری صدا پھر یہ ہے یعنی یہ نہیں کہ یہ صرف ایکزیکیوٹر ہی صرف کر رہا ہوگا کہیں پہ نہیں بلکہ ایسی ہوکہ مسلمانوں کے ایک پوری بڑی اتعداد بھی وہ موجود ہو دیکھنے کے لیے صدا کو اور یہ کیوں رکھا گیا اس لیے کہ تاکہ دوسرے بچتے جائیں پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اب وہ بدکار مرد یہ بدکار عورت وہ ہی پھر آپس میں شادی کریں وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگی یعنی یہ اسی کیس میں ہی ہے کہ جب یہ عدالت میں چلا گیا معاملہ اور پورا پروف آ جائیں تو تب یہ ہوگا کہ پھر وہ یہ نہیں کہ وہ کسی پاکیزہ خاتون سے وہ مرد پھر شادی وہ نہیں کرے گا جس نے بدکاری کی ہو اس طرح بدکار عورت جو ہے وہ کسی کسی نیک شریف آدمی کے ساتھ نہیں کرے بلکہ پھر اور یا تو اس کے لئے پھر بیسٹ وہ ہی آتا ہے کہ جنی سے صدا ہوئی ہے وہ ہی مرد اور عورت آپس میں کرنے شادی بات پھر اب دوسری صدای بدکاری کے الزام پہ اللہ نے وہاں پہ بھی صدای کر دی وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ سُمَّ لَمْ يَعْتُوا بِالْأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَجْلِدُوهُمْ سَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْوَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاتِسُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَةٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَتُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْكَانَ مِنَ الْقَاذِبِ اب یہ بدکاری کا الزام لگایا آپ نے عدالت میں کہ جناب یہ فلان ہے فلان کے ساتھ کیا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ پاک دامن خواتین پہ بدکاری کی تعمت لگائیں گے تو اس کے لئے ثبوت میں پھر چار گواہ بھی نہ لاسکے تو اس تعمت لگانے والوں کو اسی کوڑے ماریں اور ان کی گوائی پھر کبھی قبول نہ کریں اور یہی لوگ فاسق ہیں ہاں جس کے بعد توبہ کرلیں اصلاح کرلیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فاسق نہ رہیں گے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یعنی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے آخرت میں پھر جو صدا ہونی ہے وہ نہیں ہوگی کہ اگر کسی پاک دامن خاتون پہ اور یہی سے کیا سب کر سکتے ہیں کسی پاک دامن مرتے بھی اگر آپ نے تحمت لگا دی ہے تو اس کے لئے پھر لازمی ہے کہ چار گواہ بھی لے کے آئیں اور یہ گواہ وہ نہیں کہ جنہوں نے بازی کو سن لی ہے انہوں نے ایکچولی کیس دیکھا ہے تب جا کر گواہ آتے ہیں تو یہ چار گواہ ایسے آئیں کہ جنہوں نے یہ ایکچولی کیس سامنے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہیں تو اگر وہ چار نہ آئے جنہوں نے یہ پورا سینیریو دیکھا ہے تو پھر انہی پہ ہی جنہوں نے تحمت لگائی انہی پہ اسی کوڑے کی صدا ہے اچھا پھر ایک ایکسپشن ان پہ کر دی کہ اگر جو اپنی بیویوں پر تحمت لگا دیں یعنی شوہر نے بیوی پہ تحمت لگائی اور اپنی ذات کے سوا اس کے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے تو اس میں سے ہر ایک کی عدالت میں گواہی ہے کہ چار مرتبہ اللہ تعالی کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پہ اللہ تعالی کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ اب شوہر نے اگر اپنی بیگم پہ الزام لگایا تو اس کے کیس میں یہ ہے کہ پھر وہ ٹھیک ہے چار گواہ وہ نہیں کٹھے کر سکتا تو خود یہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے اور پانچویں بار کہے کہ اللہ تعالی کی لعنت مجھ پہ ہو کہ میں اگر جھوٹا ہوں تو مجھ پہلے یہ اللہ تعالیٰ سزاد ہے تو یہ اس کیسے میں اس کو لعان کرتے ہیں تب یہ دوسرے کیسے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا خاتون کے کیسے میں بھی وَيَدْرَعُ عَنْهَ الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْقَاذِبِينَ وَالْخَامِسَتَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ وَانَّ اللَّهَ طَبْوَابٌ حَكِيمٌ اس کے بعد عورت سے سزا اسی صورت میں ٹل سکتی ہے کہ اس کے جواب میں وہ بھی چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور پانچمیں مرتبہ یہ بھی کہے کہ اس بندے پر اس بندی پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر یہ شوہر اپنے الزام میں سچا ہوتا ہے اہلِ ایمان اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بڑا طوبہ قبول کرنے والا اور صحبِ حکمت والا ہے تو جو رویہ آپ نے اختیار کیا اس احکام کے بجائے اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا اچھا اب یہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے الزام لگایا تو وہ چار مرتبہ قسم کھا ہے اور پانچمیں مرتبہ کہے کہ میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو اور اسی طرح خاتون بھی پھر یہ کہے کہ جناب یہ اس نے مجھ پہ الزام لگایا اس شوہر ہے تو اس پہ یہ جھوٹا ہے اور پانچمیں مرتبہ کہے گا اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اس کو لعنت کہتے ہیں پھر تو یہ اس کے بعد پھر کچھ نہیں رہتا پھر یعنی صدا دونوں پہ جو ہونی تھی ختم ہو گئے معاملہ پھر ان کا نکاح بھی آپس میں ختم ہو جاتا ہے اس کو لعنت کہتے ہیں تو یہ معاملہ اور یہ جو اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ یہ جو فضل ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں ہوا تھا کہ منافقین نے یہ ایک پروپیگنڈا کیا تھا کہ خاص طور پر انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا امہات المومنین رضی اللہ عنہ پہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی خواتین پہ یہ پروپیگنڈا اور وہ کر رہے تھے تو کرتے کرتے یہ بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ آگیا الزام لگا کے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پہ اس طرح کا الزام لگایا تھا تو اللہ تعالی نے پھر اس کا یہ پورا کیا کہ لو بھی پھر یہ اس کے لئے پروف لو پروف کچھ بھی نہیں آیا اور پھر اللہ تعالی نے یہ اسی کوڑے کی صدای تو جن جن منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا ان سب کو پھر یہ صدا دی اور اللہ تعالی نے بتایا کہ بھی اہل ایمان کو بتائے گا کہ بھی تم لوگوں کو چاہیے کہ توبہ کر لیں یہ جس نے پروپیگنڈا کیا تھا تم نے اس کو سمجھ کیوں لیا تھا آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ بھی اس کے فوراں آپ کر لیتے کہ بھی یہ صرف جھوٹا پروپیگنڈا اور کچھ نہیں لیکن آپ اس پر متاثر ہو گئے تھے تو یہ نہیں کرنا تھا لیکن اللہ تعالی نے ان کے لئے بتا دیا کہ ٹھیک ابھی چلیں تمہاری تم توبہ کر لو تو ختم معاملہ ہوتا ہے تو یہ ان کی کیس میں تو وہی کیس امید ہے کہ ہمارے ہیں کہ اگر کسی کے پروپیگنڈے پہ ہم متاثر ہو جائیں لیکن پھر سمجھ آ جائے بات تو ہم توبہ کرنا ہے تو ٹھیک انشاءاللہ وہ ہمارا کیس بھی ہو جاتا ہے تو جناب یہ سزائیں جس کا اللہ تعالی نے حکم دی ہیں یہ قرآن مجید میں ہی ہیں اچھ آپ یہ دیکھئے کہ اس کے لئے پھر اجتحاد بھی ہوا اب یہ جیسے اسی کوڑے کا تھا کہ بدکاری کا الزام کوئی لگائے دو اس پہ صدا تھی اب یہ ہوا یہ کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حکومت جب چل رہی تھی تو اس وقت یہ معاملہ آیا کہ اب بہت سے لوگ ایمان تو لا چکے ہیں لیکن ابھی بھی شراب پیتے ہیں اس کے لئے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے ساتھ پارلیمنٹ میں پوری ڈسکشن کی کہ ابھی اس میں کیا صدا ہونی چاہیے تو اس میں علی رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی بیسس پہ کہ دیکھئے کہ یہ جو تحمہ طور لگائی تو جو شراب پیتے ہیں وہ بھی تو ایسی حرکت ہی کرتے ہیں تو یہی صدا ہونی چاہیے تو پہلے آیا کہ چلیں فورٹی کوڑے جو ان پہ مارے جائے لیکن پھر اس سے پھر آیا کہ یار نہیں یہ اسی کوڑے ہی ان پہ بھی کیا جائے تو انہوں نے صحابہ کرام نے پھر یہ کیا کہ یہ صحابہ کرام کا اشتحاد تھا کہ ابھی اسی کوڑے یہ شراب کے کیس میں بھی یہ ہی لگنے چاہیے یعنی اس کو قرآن اور سنت کا حکم نہیں کہہ سکتے لیکن ان کا اشتحاد انہوں نے اسی پہ implement پھر اس پہ بھی کیا تو کہ آدمی ظاہر ہے کہ شراب پی کے تو پھر وہ اس طرح کی تعمت ہی لگاتے ہیں اور اس طرح کی کچھ نہ کچھ بکواس ہی کرتے رہتے ہیں تو ان کے بھی یہ اچھا اور کوڑے کے لیے یہ ارز کر دوں کہ یہ وہ کوڑے نہیں تھے کہ جیسے آج کل کے بلکل چمڑے کے کوڑے ہوتے ہیں جو بہت کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے explain کر دیا تھا کہ بھئی اس کے لیے اس طرح کا ڈنڈا کہ جو normal ہوتے ہیں جیسے اور اس کے لیے بھی پھر ہاتھ آپ کا زیادہ انچا نہ ہو یعنی ایک طرح کا psychologically نوع طرح کی صدای ہے یعنی اسی کوڑے یا سو کوڑے جو بھی لگنے ہیں یعنی اور پھر اس کا بھی حکم تھا کہ بھی اگلا زخمی نہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹھیک ہے ملی صدا ہلکی ملی ہلکی صدا ہی ہے لیکن ایک psychologically اس کا ایک torture پھر آ جاتا ہے نادمی پہ اور میاں بی بی میں آپس میں الزام آ گیا تو چلو بھی ٹھیک ہے ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ لانا دو مرد ہو یا اسی طرح خاتون ہو تو اس پہ بھی یہ آئے گا تو جناب یہ ہماری یہ تو قرآن مجید میں یہ حکامات ہیں اچھا مزید اور کوئی جرم بھی تو ہوتے ہیں نا اس کے لیے پھر فقہہ نے یہ practically یہی کیا کہ انہی آیات کی basis پہ کہ بھی اس سے ملتے جلتے اور جو بھی جرم ہوتے ہیں تو ان کو اسی طرح ہی انہوں نے پھر اشتہات کر کے وہ کیا ہوا ہے جیسے میں نے ایک ایک example دی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کیا ہی نسلوں میں وہ کہا بھی جب وہ گورنمنٹ کے چیف جسٹس بنے اور یا کسی اچھی پوزیشن پہ ہوتے تھے تو وہ پھر اس سے ملتا جلتا جو بھی جرم آتا تھا تو اس پہ اسی نویت کی پھر وہ بھی implement کرتے رہے تو معاملہ یہ رہا ہے لیکن وہ اس کا آپ کہیں گے کہ وہ سکالرز کا اشتہات تھے جس میں مزید سنا ہے یعنی قرآن مجید میں بس انہی جرم پہ یہ آیا ایک تو قتل دوسرا فساد فلرز یعنی دہشتگردی کا اور تیسرا آیا بدکاری کا اور چوری کا یہ چار جرمی ہیں جن کی قرآن مجید میں آیا ہے اور باقی پھر عدالتوں پہ معاملہ کر دیا کہ وہ اشتہات کر لیں اور نویت کے جو جرم ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ کرپشن ہے تو اس کو بھی یہ بھی چوری ٹائپ کا ہی ہے جو رنج اس لئے اس پہ بھی وہی سدا ہونی چاہیے اچھا بھائی ہم یورپ اور امریکہ کے مسلم ممالک پہ جو اثرات آئے ہیں یعنی ہوا کیا کہ ایک پوری تحریک یورپ اور امریکہ میں ابھی تک چل رہی ہے جو کہتے ہیں کہ جناب یہ جسمانی سدا کو بالکل ختم ہونا چاہیے اس کے لئے بس جی جیل یا اس طرح کئی سلسلہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہ ہو تو یہ ان کا پوائنٹ آئیو ہے تو اب موجودہ زمانے میں پھر فقہ میں اختلاف ہوا ہے اس میں روایتی فقہ بھی ہوں اور دور جدید جتنے موڈرن فقہ ہیں اس کا اتفاق ہے کہ جی قرآن مجید میں جو سداوں کا حکم ہے حکومت اسی پر عمل کرے بھی اور یہ دیکھیں یہ تینل لاؤ یعنی جسم پر جو سدا کوڑے ہیں یا قتل کرنا ہے حکومت یہی کرے بعض دور جدید کے کچھ فقہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جسمانی سدا کو چھوڑ دیں اس لیے کہ اب مسلم حکومتیں کہنے میں تو آزاد ہو گئے لیکن ابھی بھی یہ ایکنومک کولونیلزم کے حصے میں پھسے لیکن بعض کچھ فقہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی قرآن مجید میں بیان کردہ یہ سدا ہیں یہ بالکل ایکسٹریم سدا ہیں یعنی ایکسٹریم سدا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جرائم میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم یہ سدا ہے یعنی اگر حالات ایسے چینج ہوئے مجرم کے حالات ہوں سائکولوجیکلی سیچویشن ہو نفسیاتی بیماری ہو یا کوئی اور ایسے ہو تو پھر اس لیول یعنی یہ بالکل ایکسٹریم سدا ہیں کہ جو قرآن مجید میں اب اس سے ہلکی سدا بھی حدالت دے سکتے ہیں تو یہ پوائنٹ او ویو کچھ فقہ کا یہ ہے لیکن میجورٹی کا یہی ہے کہ قرآن اور امریکہ کے جو سیکولر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب یہ تینل لا نہیں ہونا چاہیے تو ان کی دلیل کو بھی دیکھنا ظاہر ہے لوجیکل بات ہی ہوگی اور فقہ پھر جواب جو دیتے ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیں تو فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا تو میں یہ محترم ہے اور کسی کو حق حاصل نہیں ہونے چاہیے کہ انسان جان لے سکے خواہ وہ قتل کی مجرم کی جان کیوں نہ ہو کہ انسان کو جینے کا حق حاصل ہے اور کسی کو یہ حاصل نہیں ہے جو انسان سے جینے کا حق چھین لے تو اس لئے ان کا فلسفہ یہ ہے تو اب اہل ایمان فقہ پھر وہ جواب دیتے ہیں کہتے ہیں جی مانتے ہیں انسان کی جان محترم ہے اور ہر انسان کو جینے کا حاصل ہے لیکن جب ایک شخص قتل دہشت گردی ریپ یا اس نوعیت کے جرم کرتقاب کرتا تو پھر اپنے جینے کا حق خود اپنے ہاتھ سے وہ ختم کر دیتا کہ اس نے دوسرے انسانوں کو قتل کیا دہشت گردی کیا یا کسی خاتون کو ریپ کیا یا مرد کو ریپ کر دیا تو یہ کر کے اب اپنا حق وہ خود توڑ چکا ہے اس لئے اس کی سزا ہونی چاہیے اب شکولر حضرات وہ کہتے ہیں کہ عدالتی نظام کی کے لئے پھر امریکہ میں 1973 سے لے کے اب تک 116 کیسز سامنے آئے ہیں جس میں موت کی صدا آگئی لیکن ملزم کا بعد پتہ چلا کہ بے قصور تھا تو اس وجہ سے موت کی صدای ختم ہونی چاہیے فقہ پھر اس میں دلیل میں کہتے ہیں کہ جناب یہ موت کی صدا نہیں بلکہ یہ قسم کی صدا کے خلاف ہے یہ معاملہ انسان کو اگر عمر قید بھی صدا ہو یا کوئی بھی اور صدا بھی دینا ہو یعنی آپ جیل میں بھی ڈال رہے ہوں تو یہ تب بھی وہ ہے وہ بے گناہ بچارہ اور اس کے ساتھ ہو تو یہ سارا پھر اس پہ ظلم ہے یعنی اس کی بجائے یہ کریں کہ ایک عدالتی نظام کی خامیوں کو ٹھیک کریں تاکہ نہ کافی پروف کے بغیر صدا نہ دی جائے کسی کوئی بھی صدا ہو یعنی عدالت کا پولیس کا انٹیلیجنس کا پورا نیٹ ورک اتنا اچھا ہونا چاہیے تاکہ جب بلکل 100% پروف کھا دی ہے کہ اب جیسے ریسرچ کے ساتھ یہ پتا چل گیا کہ جناب فنگر پرنٹس آپ کو بتاتے ہیں تب چوری کی صدا آپ نے دینی ہے جو بھی صدا چل رہی ہے چاہے قرآن کی چل رہی ہے یا ویسے جو کسی غیر مسلم ملک میں جو بھی چل رہی ہے صدا تو اس کے لیے ایویڈنس فنگر پرنٹس سے آپ دیکھیں وہاں سے دیکھیں پور ایویڈنس صحیح طرح سے لے تب بھی جا کے سزا دیں ایسے نہ دیں اس لیے کہ ایسے کوئی بھی سزا ایک بے قصور کو دی جائے گی تو اس پہ ظلم ہی ہوگا فلسفی جو اپنے سیکلر فلسفی کہتے ہیں موت کے سزا بنیادی طور پر انتقام کے جذبے سے دی جاتی ہے جو کہ بزاتے خود ہی غلط ہے انتقام ایک منفی جذبہ ہے جسے ختم ہونا چاہیے اس کی بنیاد پر سزا نہیں دی جانی چاہیے فقہ پھر کہتے ہیں کہ انتقام ایک فطری جذبہ ہے اگر کسی کہ باپ بھائی شہر بیٹے کو مارا جائے تو اس میں فطری خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بدل آلے تو اسی طرح جب ہم اپنے سامنے کسی پر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو یہ شخص کے دل میں یہ فطری خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ظالم کو بھی یہ صدا دی جائے قانونی راستے سے موت کی صدا کے ذریعے سے اس جذبے کی مصبت رخ دیا جاتا ہے ورنہ اگر قانونی راستے کو بھی ختم کر دیں موت کی صدا کو ختم کر دیں تو پھر لوگ اپنے ہاتھ سہی صدا دینا شروع کر دیں گے اور پھر یہ فساد ہی آئے گا پورے انہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک قبیلے کے یا کسی ایک پارٹی کے کچھ لوگ قتل ہوئے عدالت میں وہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تو وہ پھر ان کے لوگ خود اپنے ہاتھوں سے ایسے قتل کرنے لگ جاتے ہیں تو اس لئے اس کا حال وہ ہی ہے جو اللہ نے بتا دیا کہ عدالت صحی طرح سے پورا پروسیجر اور جلدی کر لے صحی ٹائم پر کر لے تا کہ اس کے لئے پھر کیس سٹڈیز اب دیکھئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی مقدمے آئے تو اس کے لئے بس کچھ منٹ کی بات ہوتی تھی پورے ایویڈنس آ جاتے تھے چلو بہت گھنٹے میں دو گھنٹے میں آ گیا آ کے اور جو سزا دینی ہے دے دی یا اگر معاف کرنا یا جو بھی معاملہ ہونا ہے کہ ایویڈنس نہیں آیا چھوڑنا چھوڑ دی ہے معاملہ تو یہ اس کے لئے پھر عدالتی نظام بہتر ہونا چاہیے پھر فلسفی یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثر کیسز میں جرم اور سزا میں مناسبت نہیں ہوتی کسی شخص نے خاتون کو ریپ کر 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 تو اسے جواب میں صرف قتل کیا جائے ریپ نہیں کیا جاتا یا اس نے بیس افراد کو قتل کیا تو جواب میں ایک آدمی قتل ہوا تو یہ تو جرم کا پھر سزا برابر نہیں نہ ہوئی ان کا اعتراض ہی آتا ہے جرم سے کم سزا کا معاملہ تو دنیا میں مجبور ہے اس لئے شخص کو آخرت میں اپنے جرم کی پوری سزا ملے کہ یہاں اس زندگی میں جتنی سزا کا معاملہ چل رہا وہ صرف اس لئے تاکہ یہ جرم منیمم ہو جائے بس یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے اس لئے عدالت کو اتنی اجازت دی ہوئی ہے ورنہ جو سزا ہے تو پورا ہنڈرڈ پرسنٹ اس کا ریزلٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ آخرت میں ہونا ہی ہونا ایک نے اگر بیس کو سزا ملنی آخرت میں اتنی شدت سے ویسی آلی سیکولرزم حضرات پر یہ بھی کہتے ہیں موت کی سزا حکومت اور معاشرے کی نفسیات پر برا اثر آتی ہے کہ حکومت مجرم کو قتل کرتی اور لوگوں کو اس بارے میں علم ہوتا ہے تو اس سے معاشرے کے انتقام لینے کا جذبہ پھر اور بڑھ جاتا ہے جنا تو جواب میں پھر مذہبی سکولرز پھر کہتے ہیں کہ قاتل کو اس جرم کی سزا نہ دیں تو پھر انتقام اور زیادہ بڑھے گا پھر اس سے انارکی پھیلے گی اور اس کے لئے پریکٹیکل کیس آپ خود دیکھ سکتے ہیں افغانستان میں یہ ہو گیا ہے کہ یہ افریقی ممالک میں ہوا پاکستان کے بھی بہت سے علاقوں میں یہ ہوتارا سلسل ایسا کہ جنا آپ کی یہ دلیل لوجیکل مضبوط نہیں پھر یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں انسانی جان لینا اور مجرم کو قتل کرنا بزاعت خود ایک ظالمانہ فیل تو اس موت کی سزا کے مخالفین کو اس مقتول سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی بلکہ ان کی ساری ہمدردیاں قاتل کے ساتھ ہیں تو یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے ایتھیکل یہ غلط ہے اس لئے مجرم کو وہ سزا ملنی چاہئے سیکولر حضرت پر یہ کہتے ہیں جنا بہت مرتبہ یہ بھی ہے کہ مجرم نفسیاتی مریض ہوتا ہے تو اسے کوئی اور عرضہ لاحق ہوتا ہے اس وجہ سے وہ قتل کرتے ہیں تو سکولر کہتے ہیں کہ جنا پھر نفسیاتی امراض کی سزا کے معاملے میں زیر بحث ہی نہیں ہونا چاہئے کہ یہ دوسرے گروہ کا نقطہ نظر ہے کہ نفسیاتی امراض کے باعث مجرم کی سزا میں کمی کی جا سکتے اچھا اس کے لئے پھر یہ اگلی ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں حکم ہے تو اس میں کیا کچھ کم سزا دے سکتے ہیں یعنی عدالت پہلے یہ ریسرچ کرے سائیکولوجیکل کہ جنا واقعی مجرم جو ہے اس نے جو قتل کیا تو وہ نفسیاتی طور پر بلکل پاغل اور استراکت ہے تو اس لحاظ سے وہ عدالت اس میں کرے گی ٹھیک ہے اتنی بڑی ناز تو یہ اس میں آتی پھر اس میں دینی سکولرز مزید اس میں دلیل پیش کرتے ہیں کہ جنا آپ دیکھیں قتل ظلم کوئی بھی جرم ہو اس کے دل میں ایک شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجرم کو اس کیا کب پھل پھر اسے ملے اس لئے لازمی اس میں اس کا ریزلٹ ہونا چاہئے موت کی صدا اس معاشرے میں صدا کا خوف پیدا ہوگا اور مزید جرم کم ہوں گے کہ چند مجرموں کی سزا دے کر آئندہ بہت سے لوگوں کا قتل کرنے اور قتل ہونے سے بچا لیا جائے تو یہ صدا پھر مہنگا نہیں ہے اس کے لئے پریکٹیکل آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں کچھ اور ممالک میں چلتا رہا ہے معاملہ کہ جو قاتل ہے تو اس کو پھر وہ قتل کی سزا بھی اس طرح دیتے ہیں کہ بالکل عوام کے سامنے چوک میں بلکل کی جاتی ہے بلکہ سعودی عرب میں میں نے کیس دیکھ ہے کہ وہ یہ خاص جگہ پہ وہ بلکل مسجد کے پاس یہ ہے کہ جہاں جمعہ ہوتا اور جمعہ کے فوراں بعد وہ بہت کم ہے بہت مائنر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر کتنے انتقام میں ایک فطری جذبہ ہے تو جب مجرم کو سزا نہیں ملے گی تو پھر پورے معاشرے میں انارکی ہوگی اس کے کیسز آپ دیکھ سکتے ہیں افریقہ میں افغانستان میں پاکستان میں انڈیا میں بھی آپ کو ایسے کیس نظر آئیں گے کہ جس میں عدالت کا معاملہ نہیں ہوا تو پھر مقتول کے جو ساتھی ہیں جو دوست ہیں بھائی ہیں وہ مل کے پھر ریاکشن کر لیتے اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلاتا ہے اس کے لئے آپ نے سننے ہوں گے کہ کئی قبائلی علاقوں میں کہ اس لئے ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہاں بھئی تمہارے دادہ نے میرے دادہ جی کو مارا تھا تو میں اس کا الزام یا اس کا جرم جو میں اس کو پورا کرنے آ رہا تو پھر پر پر یہ ہوتا ہے اس لئے یہ نہ بلکہ حکومت واقعی چلائے معاملہ اگر قاتل کو موت کی سزا کی بجائے قید کی سزا دیں گے تو قید کے دوران دوسرے قیدیوں کے خلاف خطرہ بن سکتا ہے اس لئے اس کا امکان یہی ہے کہ وہ رہا ہونے کے بعد یا جیل سے فرار ہونے کے بعد مزید لوگوں کو نقصان پہنچائے گا آپ نے دیکھے ہوں گے کیس کہ بہت سار مجرم جیل سے جب بھی رہا ہوتے ہیں یا خود ہی بھاگ جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے تو پھر وہ خود ہی دہشتگرد بنتے ہیں ٹریکٹیکل یہ ہے سیکولر حضرات یہ بھی ایک دلیل پیش کرتے ہیں موت کے سزا اسے معاشرے میں کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ ایک سزا بند کمروں میں دی جاتی ہے تو اس کے لئے سکولر جو مذہبی سکولر پھر فقہ وہ کہتے ہیں سزا کا نفاظ عوام کے سامنے ہوتا کہ جرم کا خوف بیٹھے اور اس کے بچنے کے لئے لوگوں کو دل میں مجرم سے امدردی پیدا ہو اس کے فرد جرم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ کیا وجہ اس نے یہ جرم کیا کہ جیسے یہ سعودی عرب کے کیس میں پوری ایک ایک انفرمیشن لے کے این جمعہ کی نماز میں یہ پورا اعلان اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ جناب بن صاحب نے یہ اس وجہ سے اس نے یہ قتل کیا تو اب ہم اس کو یہاں پہ ایگزیکیوٹ کر رہے اور این مسجد کے سامنے مسجد کے اندر نہیں مسجد کے بہار ہی لیکن سامنے سہن میں کہ این جمعہ میں بہت سارے لوگ جو بھی آئے ہوتے وہ پورا پھر دیکھتے ہیں کیس تو پھر پر پر یہ ہوا کہ سعودی دینی فقہ پھر کہتے کہ جناب قید کی سزا تو ایسی سزا ہے جس میں مجرم کوئی نہیں بلکہ اس کے پوری فیملی کے ساتھ یہ اس کی بیوی ہمیشہ پوری زندگی کے لئے بیوہ بن جاتی ہے یعنی جتنے سال کے دیس سال کی پچیس سال کی تب تک وہ بیوہ رہتی بچاری اس کے بچے جو ہیں وہ اتنے عرصے تک یتیم ہوتے تو صرف اس مجرم تک معاملہ نہیں چلتا پوری فیملی تک آتا تو اس لئے جیل کی بجائے وہ زیادہ اچھی آپشن ہے کہ اس کو قاتل کو قتل کر لیں تو ٹھیک ہے اب ان کی جو بیگم ہوگی تو وہ ٹھیک ہے اس وقت ہوگئی معاملہ بچے معاملہ ایک دن کا کچھ گھنٹے کا معاملہ ختم ہوگیا اس کے بعد ان کے لئے پھر آپشن ہوگی وہ خاتون کر لیں شادی بشک بچوں کو اس کے اپنے دادا یا اپنے چچا اور وہ اس کو کر لیں گے مینیج معاملہ چل جائے گا لیکن جب ایک ایک آدمی مجرم قید میں رہتا ہے لمبے عرصے تک تو تب تک کیا ہوتا ہے کہ اور مجرم اس میں ہی کٹے ہوتے چلے آپ پھر یہ ریزلٹ ہے اب جناب ہم آخری پوائنٹ میں بات کو مکمل کرتے ہیں کہ شریع حدود میں تبدیلی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی اکثر فقا کہتے ہیں نہیں جی قرآن اور سنت میں جو حکم آگیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے حدود کا مقصد مجرم کو عبرت کا نشان بنا کا ایک سبق کرنا تا کہ آئندہ جرم نہ ہو ہے مجرم کو کسی قسم کی رعائت بھی نہیں ہونی چاہیے تاکہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور اس جرم کے رتقاب سے بچ بھی سکیں کہ ساس کے حکم سے متعلق بھی اسلوب یہی ہے تاہم اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے رعائت کر دی ہے کہ مقتول کے جو فیملی ہے تو وہ اگر اس کی دیدہ اجازت اگلے کو نہ کریں اور اس کے لئے پھر وہ ٹھیک ہے کہ وہ اس کے لئے عدد جو ہے وہ اس پیریڈ میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پورے اس کے لئے فائنینشل پورا ہوتے ہیں لیکن بعض دور جدید فقہ وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن مجید میں جتنی سزاؤں کے حکم ہیں یہ بالکل ایکسٹریم یعنی میکسیمم یہ میکسیمم سزائی ہے لیکن حدود کے مسئلے کو بدنام کرنے کے لئے ابھی استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ کہیں ہوتا ہے کہ ایک حد نافذ ہوتی ہے تو میڈیا کے ذریعے اس کے ویڈیو کے ذریعے اسلام کو ایک غیشیانہ مذہب ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس وجہ سے مناسب یہ ہے کہ ہم حدود کو معتل کریں تاکہ اسلام کے خلاف اس سازش کا صدباب کیا جا سکے بھی یعنی یہ ہوتا ہے اور پھر وہ ایکچول کیسز سے کرتے ہیں کہ جناب عمر عدیل ان کے زمانے میں جیسے قہد کا پیریڈ ہوا تھا تو اس دوران چوری کی سزا کو آپ نے معتل کیا تاکہ بھی اس میں نہیں کیا ان کی ہاتھ نہیں کٹے گئے کہ اگر اس طرح کے سینیریو اور معاملات آتے ہیں تو اس بیسس پہ یہ معتل کر سکتے ہیں ان سزاؤں کو پھر وہ دلیل کچھ حدیث سے یہ کرتے ہیں یہ جو بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کے سوئے تھے تو ان کے سر کے نیچے سے اسے چادر کو کسی نے کھینچ لیا تو صفان رضی اللہ اٹھ گئے انہوں نے دیکھا خرچور کو پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ رسول نے پاس لائے تو اپنے اسے ہاتھ کٹنے کا حکم بھی تو صفان نے ارز کیا رسول اللہ میرا ارادہ نہیں تھا میں یہ چادر جو ہے اسے ایک صدقہ کرتا تو میں گفت میں دے دیتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ فرما بھی آپ نے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہیں کی آپ نے یعنی آپ ظاہر ہے صدا تو پھر اس کے لیے پھر یہی طریقہ تھا کہ آپ عدالت تک آتے ہی نا معاملے کو اس لئے عدالت کو یہ ایکشن کرنا چاہیے پھر دوسری دلیل یہ سید عائشہ رضیلت نہ نہ کیا بن مخزوم بن مخزوم جو ایک بڑا ایک فیملی تھی قریش مقم کرما کی ایک بڑی فیملی جس کے بڑے بڑے سردار تھے تو اس کی عورت نے چوری کی تھی تو قریش اس میں بڑے پریشان ہوئے اور ایک قریش خاتون کو صدا ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں سوائے عسامہ بن زید رضی اللہ نمہ کو کہتے ہیں کہ جا کے رسول اللہ سے سے بات کریں کیونکہ وہ رسول اللہ کی پسند دیدہ ہیں اب یہ اسامہ بن زید رضی اللہ کون تھے کہ ان کے جو والد زید رضی اللہ نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا بڑا آپ کے غلام تھے لیکن ان کو آزاد کر اپنا بیٹا بنایا تھا پھر ان کی شادی کی تھی تو ان کے رسول اللہ صلی اللہ سلم کھڑے وے اور مسجد میں آپ نے پورا ایک لیکچر فرمایا کہ لوگوں آپ سے پہلی قومیں اسی وجہ سے گمراہ ہوئی ہیں کہ اس نے ایک عزتدار شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور کوئی کمزور شخص چوری کرتا تو اس پر صدا کو نافذ کرتے اللہ کی قسم اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل ایکسٹریم لیول پہ اپنی بیٹی کے نام پہ بتا دیا کہ اگر وہ بھی یہ کرتی تو میں یہ کرتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لئے کرانا ہے پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ عمر شریعت کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے یہ کہت کی جو حالت تھی تو اس میں لوگوں پہ چوری کی سزا اس لئے نہیں دی کہ پورا کہتا اور بہت سارے بھوک تھی لوگوں میں اور اس میں ایک شخص کو کہتے ہیں کہ وہ آدھی چور یعنی چور اس کو ہی کہتے ہیں کہ جو آدھی چور جو ہمیشہ چوری کرنے والا تو وہ ایسے نہیں تھے شریف لوگ تھے لیکن بلکل بھوک کی حالت میں کسی نے تھوڑا سا وہ اگلے سے کیوں کوئی چیز پکڑ لی کھا لی تو اس پہ عمر عدیل نے وہ سزا نہیں دی لیکن جو ایک پکتے چور ہوتے ہیں تو ان پہ تو سزا ہونی چاہیے کسی کہت زلزلہ یا جنگ یا کوئی ایسے دیزاسٹر جیسی حالت تو تھی ایک ایک سکالر کا ہے اس میں سے ایک سکالر یہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں صفت کے سیغے کیا ہوتے کہ جیسے یہ دیکھیں اسارق وصارق یعنی اس کا مطلب کیا سارق یعنی چور سارق چور عورت اسی طرح زانی بدکاری کرنے والا اور زانیا بدکاری کرنے والے یعنی یہ وہ جرم کی انتہائی سزائے کے ایسے مجرم جسے جرم بالکل آخری صورت میں سرزد ہو جائے اور اپنے حالات کے لحاظ سے کوئی رائے کے مستقی نہ ہو تب جا کے یہ ہونی چاہیے اور ایک سزا کی تحمل سے ماذور مجبور جرم کے لیے ضروری محال حالات اور حفاظت سے محروم سب لوگ اس سے یقیناً ایکسپشن میں آ سکتے پھر مزید وہ دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قطع ید یعنی وہ ہاتھ کا جو صدا ہے مرد اور چور کا تو اس کے لیے سارک اور سارکہ کے الفاظ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پکا چور یہ مراد ہے اسی طرح یعنی یہ نہیں کہ مثال کے طور پر ایک اپنے باپ یا اپنے شوہر کے پاس سے کوئی خاتون اگر چند روپے وہاں سے نکال لے یا اگر ایک لڑکا کہیں سے جاتے جاتے باگ سے کوئی ایک تھوڑا سا پھل وہاں سے کٹ کے وہ کھال لے تو بھی اس پہ کوئی پکا چور نہیں اسے کہہ سکتے یعنی چور ایک وہ ہوگا کہ بقاعدہ اس کے لئے چوری کی پلاننگ کے ساتھ پورا کر رہا تو یہ مراد ہے یہ ٹھیک ہے کہ ناشاستہ حرکت ہے اس کی تعدیب و تنبی تنبی کا مطلب کہ اگلے کو وارننگ بھی کریں چھوٹی موٹی صدا دینی ہو تو کر لیں لیکن یہ جو بلکل ہاتھ کاٹنے والی ہے اس چور پہ ہے جو ایک پرمنٹ قسم کا چور ہو اس کے لئے صدا کا حکم ہے پھر اس کے لئے یہ دلیل پیش کرتے ہیں سورة النور اور سورة النساء کی آیات سے تو وہاں سے دیکھتے اپنی لونڈیوں کو دنیا مال کے لئے بدکاری پر مجبور نہ کرو بوجود اس لئے کہ وہ پاکیزگی چاہتی ہے تو اس کے بعد جو کوئی بھی انہیں مجبور کرے گا تو اللہ اس جبر کے بعد غفور اور رہیم ہے یعنی یہ تھا کہ غلامی تھی تو غلام خواتین تھے وہ بدکاری جو کرتے تھے تو اللہ تعالی نے اس موقع پہ یہ فرمایا گیا کہ وہ پاکیزگی چاہتی ہیں تو اب اس کا جو آقا ہے وہ زبردستی اگلی سے کرا رہا ہے تو اللہ تعالی پھر اس کو معاف کرنے معاملے اور پھر یہی ہوا کہ ان کے لئے سورة نساء کے اندر تو یہ بھی انہی لونڈیوں کے لئے ایک تو حکم یہ دیا گیا کہ ان کو ان کے گھروں تک اب بند کر لیں وہ جب چھوڑ دیں گی معاملات کو تو بات ختم پھر ان پر کوئی سزا نہیں بس سزا یہی تھی کہ اپنے گھروں میں بس وہ بند رہے تاکہ بدکاری نہ پھر مزید اس کے لئے سورة نساء میں اللہ تعالیٰ نے وہ پورے محال بنائے تاکہ غلامی ختم ہو وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَلْ مُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ فَمِمَّا مَلَقَتْ ایمانكم من فَتَيَاتِ مُلْ مُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ اَعْلَمُوا بِئِمَانِكُمْ وَعْدُكُمْ مِنْ بَعْدٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْسَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ فَإِذَا اَخْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاعِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى مُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَالِكُ آپ میں سے جو کوئی آزاد اور محفوظ مومن خواتین سے شادی کی استطاعت نہ رکھتا تو وہ سائد ایمان لونڈیوں سے شادی کر لیں اللہ تعالی آپ کے ایمان کو بہتر جاننے والا آپ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ان سے ان کے مالکوں کی اجازت لے کر نکاح کر لیں اور انہیں حقِ محر معروف طریقے سے یعنی معقول طریقے سے ادا کریں انہیں حسارِ نکاح میں محفوظ رکھیں تاکہ وہ آزادانہ بدکاری یا چوری چھپے آشنائی نہ کرتی پھریں پھر جب وہ حسارِ نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور پھر کسی فہش کام کا ارتکاب کریں تو ان کی سزا آزاد محفوظ خواتین کی سزا سے نصف ہو گئی یعنی یہ اب دیکھیں کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام خواتین جو لونڈیاں تھیں ان کے لئے محقبی آپ ان کی شادیاں کرائیں شادیاں کریں ان کے محفوظ طریقے میں رکھیں ان کی ٹریننگ کر لیں ان کو سمجھا دیں پورا اور پھر پھر بھی اگر بلفرد اگر پھر بھی کوئی بدکاری یا چوری چپے کوئی آشنائی اگر کر لیں تو اس کو سزا دی عام خواتین کی سزا کی نصف 50% کم ہوگی یعنی اس کے لئے آپ ابھی سنی چکے ہیں کہ بدکاری کے کیس میں تو 100 کوڑے کی سزا تھی لیکن جو غلام خواتین تھی ان کی سزا 50 کوڑے وہ رکھے گئے وہ اللہ تعالی نے اس لئے کیا کہ یہ چونکے لانڈیاں یعنی اس نے منم یہ تھا کہ وہ جنگیں ہوتی رہتی تھیں تو اس میں وہ ایک قبیلہ دوسرے کی خواتین کو اغوا کر لیتے اور پھر ان کو اب وہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اس میں ہوتی تھیں اور لڑکیوں کی پوری ٹریننگ بچپن سے ہی ان کی یہ ہی کی ہوتی تھی کہ ایک تواف کے طور پر پوری زندگی رہتی تھی ان کی تو ان کے لئے پھر یہ کیا گیا کہ پہلے آپ ان کا پورا محول ٹھیک کریں اس معاملات کو ٹھیک کریں معاملے کو اور پھر بھی پوری ٹریننگ اور پوری شادی بھی کر لی اسا معاملہ پھر بھی عرکت کی تو تب بھی ففٹی پرسنٹ صدا ان کی اس لئے وہ پھر سکولر کہتے ہیں کہ جناب یہ محول کے لحاظ سے یہ صدا ایکسٹریم صدا ہے پھر وہ کچھ آدیث سے بھی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جیسے عباد بن شرحبیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہت کے زمانے میں مدینہ کے باغ میں داخل ہوئے اور تھل توڑا کھا لیا اور اپنے کپڑے میں ڈال لیا اس باغ کا مالک جو آگیا تو اس نے مجھے مارا اور میرا کپڑا بھی چھین لیا تو پھر وہ عباد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ عنہ پاس آیا اور بات کی تو آپ نے فرمایا جب یہ نواقف تھا آپ نے اسے سکھایا نہیں جب بھوکا تھا تو اسے سکھلایا نہیں پھر آپ کے حکم سے مالک نے مجھے میرا کپڑا بھی واپس کی اور مجھ سے ایک وسک اور ایک نصف وسک کھانے کا بھی دیا وسک یہ اس زمانے کا اس طرح سے یہ پورا وزن آپ کہلنے کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ تھا تو اس کے لحاظ سے اتنا انہوں نے کھانا بھی دیا یعنی اب ظاہر ہے کہ عباد رضی اللہ عنہ نے ظاہر ہے کہ وہ ابھی ایمان لائے تھے ان کو پوری کوئی ٹریننگ کچھ بھی نہیں ہوئی تھی اور بیچ میں ایک پھالک آیا تھا تو ٹھیک ہے کہ اس کے لئے بس اتنی سزائی کافی ہو گئی کہ جناب کوئی مار پڑ گئی اور چلو کپڑا جو چین لیا تو وہ کپڑا مہنگے تھے وہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ بھئی اب اس کو کریں اب واپس دیں ان کو کپڑے اور کھانا بھی ان کو دیں تاکہ معاملہ تو ٹھیک ہو پھر موتا امام مالکی کی کتاب میں یہ واقعہ آیا عبدالرمان بن حاطب بیان کرتے ہیں کہ حاطب کے کچھ غلاموں نے منو مزینا یہ کوئی قبیلہ تھا تو اس کے کسی شخص کی اونٹنی چرا کر اسے زبا کر کے کھا گئے اب یہ غلام تیبند ہے اب یہ معاملہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کی عدالت میں لایا گیا تو اپنے عمر رضی اللہ تعالیٰ ان نے کثیر بن السلکت کو ان غلاموں کے ہاتھ کٹنے کا حکم دیا لیکن پھر خیالہ ہے پھر انہوں نے آقا سے پوچھا بھی یہ بتاؤ تم انہیں بھوکا رکھتے تھے پھر فرمایا اللہ کی قسم میں تم پر ایسا جرمانہ آید کروں گا کہ تمہیں بھی ناغوار ہوگا تمہیں اتنا تم پر پینلٹی لگے گی تمہیں اس کے بعد پھر بنو مزینا کے اس مدعی پوچھا بتاؤ تمہاری اونٹنی کی قیمت کیا تھی اس نے کہا جی واللہ اس کی چار سو درم پہ میں نے انکار کیا تھا میں نے نہیں بیچی تھی تو پھر اس پہ عمر عدیلہ تو انہیں کیا آقا کو کہا کہ بھی آٹھ سو درم میں تمہیں دیتا ہوں دے دیا اور وہ جو غلام تھے جنہوں نے یہ اونٹنی کی چوری کی تھی تو اس کی صدا کو پھر اس لیے کینسل کیا کہ ان کو بیچاروں کو بھوکا رکھا ہوا تھا تو انہوں نے ایک اس کی اونٹنی کو پکڑ گئے زبا کر کے کہا گئے تھے یہی واقعہ تھا پھر ایک دلیل وہ پیش کرتے ہیں اب سید آئشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چور کا ہاتھ کم از کم ربہ دینار کی چوری میں کٹا جائے گا یعنی اگر اس سے بھی کم ہوگا تو پھر ہاتھ نہیں کٹیں گے یعنی کم از کم ربہ دینار ربہ دینار کتنا ہوگا یعنی اس زمانے میں دینار جو ہے سونے کے سکھے ہوتے تھے تو اب وہ پتہ نہیں کتنے بڑے ہوتے تھے تو اس کو خیر اب اندازہ کر لیں کہ اس کا جو ہے 25% کی لیمٹ رکھی کہ ابھی اس سے بھی چھوٹی ہے تو پھر نہیں اس کے لئے ایک وہ بڑا دلچسپ کیس ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ وہ ایمان لائے تھے ان کی اہلیہ ہند رضی اللہ وہ بھی ایمان لائے تھی تو اب یہ پہلے تو جنگ میں تھے یہ دونوں لیکن اب جب وہ ایمان لائے تھے تو اب ہند رضی اللہ تعالیٰ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئی ساتھ تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کے بھی دیکھے یہ ابو سفیان جو ہے وہ ہر فائنینشل معاملات پر بڑی احتیاط بڑی کرتے تو بھی میں ان کی جہب سے نکال سکتی پیسے آپ نے فرمایا آپ کا تو حق ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ خاتون بیگم کی تو ذمہ داری یہ شوہر پہ ہوتی ہے نا کہ وہ خرچے پورے کرے تو وہ نہیں کر پا رہے تو اگلی نکال لے تو یہ اس پہ پھر وہ نہیں کہ اس کی وہ سزا ہوتی ہے اچھا پھر ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں مریض پر سزا کی سہل بن حنیف رضی اللہ کی ابود دعوت کی حدیث کہ جس میں انصار کے بعض اصحاب نے بتایا کہ اس میں سے ایک شخص بیمار تھا اور بہت کمزور تھا یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں پر بس کھال ہی رہ گئی تھی تو ایک لڑکی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اسے پکڑ لیا اور پھر بدکاری کر لی اب اب یہ بابا جی نے پتہ نہیں اس طرح سے کیا بدکاری کی ہوگی یہی ہے کہ زیادہ کچھ اوملیا ہوگا یا اتنے ہی ہوگا اس سے زیادہ وہ کس قابل تو نہیں ہوں گے تو جب کچھ لوگ اس کے کمرے میں عیادت کے لیے داخل ہوئے تو پورا سینیریو پتا چلا گیا تو کہا کہ رسول اللہ سے پوچھ لیں کہ میں نے لڑکی سے بدکاری کیا اور میرے کمرے میں آئی تھی تو لڑکوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے اس سے بڑھ کر برائی کا معاملہ نہیں دیکھا اگر ہم کچھ کر سکتے تو اس کی ہڈیاں توڑ دیتے مگر اس کی ہڈیوں پر بس خال باقی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے حکم یہ دیا کہ بھی آپ یہ کریں کجور کی ایک شاخ لے لیں اس کے سو شاخ ہوں تو اس سے ایک ہی مرتبہ مار لیں یعنی یہ وہی تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ جس وہ بابا جی نے جو حرکت کر لی تھی تو یہ ہوتا کہ بدکاری اب ظاہر ہے میرا نہیں خیال کہ وہ بقاعدہ ایک پورا سیکس والا معاملہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے زیادہ اتنے ہی ہوگا نا کہ کچھ چوملیا ہوگا لڑکی کو یا کچھ ایسا تو یہ ہی صدا یہ ہی کی بھی ٹھیک ہے سو کوڑے جو مارنے تو آپ یہ خجور کی شاق آپ خود اندازہ لگا لے کتنی سخت لگتی ہے تو اس کو مار لیں سو بار ٹھیک ہے یہ یہ ہوگا اس کو اچھا اسی طرح نفسیاتی اعتبار سے ایک کیس اور آیا یہ تھا عمر کو قتل کیا تھا ابو لولو فروز میں اب یہ عمر کے بیٹے عبید اللہ میرے اببا جی کو قتل کیا تو اس نے لے کے ابو لولو فروز کو پکڑ لیا اور قتل کیا اب وہ ابو لولو فروز کی فیملی ہوا آگئی اب حکومت عثمان رضی اللہ کی بن گئی تھی ان کو کہا جی دیکھیں یہ عبید اللہ بن عمر نے ہمارے کو کیا اگر ہمارے بزرگ نے عمر کو قتل کیا تھا تو آپ کی عدالت میں آپ تنہ معاملہ یہ کیوں ہوا تو ظاہر ہے کہ ان کے انڈ سے یہ جرم ہوا کہ انہوں نے عدالت سے پہلے ایکشن کر دیا تھا لیکن عثمان رضی نے عبید اللہ کو موت کے سزا نہیں دی تھی بلکہ اتنی رقم آپ نے اور عثمان رضی اللہ کو یہ معلوم تھا کہ عمر رضی رضی کی پوری پروپرٹی میں اتنا کچھ ہے بھی نہیں کہ ان کے بیٹوں کو کچھ ملاؤ تو بیٹا ایک سائکولوجی کے لیے جذباتی ہو کہ انہوں نے قاتل کو قتل کر دیا تھا انہوں نے پھر یہی آکے انہوں نے قاتل کو اپنے اببہ کے قاتل کو قتل کر دیا تھا تو یہ عدالق سے آتے ہیں معاملات کو یہ ان سے غلطی ہوئی لیکن عثمان رضی نے یہی اس کا فیصلہ پھر کیا تو جنب یہ سیناریو اب آپ دلیل ان کی بھی دیکھ نے اور جو اکثر فقہ نے یہ دی جو قرآن میں سزائیں وہ ہر صورت میں وہ ڈالنی ہی تو اس لئے حصے آتی کہ جیسے فاطمہ رضی اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ رسول فرما کہ اگر میری بیٹی نے چوری کی ہوتی تو اس کو یہ سزا ہونی تھی اس لئے آپ نے کروایا ایکشن جس نے یہ چوری کی تھی تو بہرحال دونوں طرف کی دلائل آپ کے سامنے فیصل آپ نے کرنا جو بھی questions آ رہے ہیں بلا تکلف ایمیل کر لیجئے جزا کل خیر وحسن جزا اور اس لنک میں سے آپ کو یہ بکس بھی ساری مل جائیں گی جس میں سکولرز کی پوری دلیل ان کی اپنی بکس وہ بھی مل جائیں گی انہی کی بکس آپ جا کے پڑھ کے ان کی دلیل کو دیکھ سکتے سلام علیکم